مرکس کی انجیل پہلا باب یوہنہ ببتسمہ دینے والے کی منادی یسو مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداون کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یوہنہ آیا اور بیابان میں ببتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتسمہ کی منادی کرتا تھا اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلیم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے ببتسمہ لیا اور یوہنہ اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے میں اس لائق نہیں کہ جھپ کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں میں نے تو تم کو پانی سے ببتسمہ دیا مگر وہ تم کو رول قدس سے ببتسمہ دے گا یسو مسیح کا ببتسمہ اور آزمائش اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسو نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوہنہ سے ببتسمہ لیا اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فل فور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا اور آسمان سے آواز آئی کہ تُو میرا پیارا بیٹا ہے تجھ سے میں خوش ہوں اور فل فور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا اور وہ بیابان میں چالیس دن تک شیطان سے آسمائی گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے چار ماہی گیروں کی بلاہت پھر یوہنہ کے پکڑوائے جانے کے بعد یسو نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منا دی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شماؤن اور شماؤن کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے اور یسو نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناوں گا وہ فل فور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو کشتی پر جانوں کی مرمت کرتے دیکھا اس نے فل فور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے پھر وہ کفر نہوم میں داخل ہوئے اور وہ فل فور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور فل فور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک رو تھی وہ یوں کہہ کر چل لیا کہ اے یسو ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تُو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہے اور اس میں سے نکل جا پس وہ ناپاک رو اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپ اس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے یہ تو نئی تعلیم ہے وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں اور فلف اور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواہی میں ہر جگہ پھیل گئی بہت سے لوگوں کو شفا اور وہ فلف اور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوہنہ کے ساتھ شماؤن اور اندریاز کے گھر آئے شماؤن کی ساس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فلف اور اس کی خبر اسے دی اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تب اس پر سے اتھر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی شام کو جب سورج ٹوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اس کے پاس لائے اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا اور اس نے بہتوں کو جو ترہا ترہا کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا اور بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھی علاقہِ گلیل میں منا دی اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی اور شماؤن اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منا دی کروں کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منا دی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا یہ سمسی ایک شخص کو شفا دیتا ہے اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹھیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک ساف کر سکتا ہے اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ پڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک ساف ہو جا اور فل فور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک ساف ہو گیا اور اس نے اسے تاقید کر کے فل فور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے تینک کہن کو دکھا اور اپنے پاک ساف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچہ کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسو شہر میں پھر ظاہرن داخل نہ ہو سکا بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے دوسرا باب مفلوچ کو شفاہ کئی دن بعد جب وہ کفر نہوں میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا اور لوگ ایک مفلوچ کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے مگر جب وہ بیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چار پائی کو جس پر مفلوچ لیٹا تھا لٹکا دیا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوچ سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے مگر وہاں بازت وقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے کفر بکتا ہے خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے اور فیل پور یسو نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو آسان کیا ہے مفلوچ سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ اپنے آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے اس مفلوچ سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چار پائی اٹھا کر اپنی گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور فیل پور چار پائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا لاوی کی بلاہت وہ پھر باہر جھیل کے گنارے گیا اور ساری بھیر اس کے پاس آئیں اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفائی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے بس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا اور بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار لوگ یسو اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے اور فریسیوں کے فقیوں نے اسے گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھانتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا یہ تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے یسو نے یہ سن کر ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راستبازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو گلانے آیا ہوں روزے کے متعلق سوال اور یہنہ کی شاگرد اور فریسی روزے سے تھے انہوں نے آ کر اس سے کہا یہنہ کی شاگرد اور فریسیوں کی شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے یسو نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدہ کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاگ پر کوئی نہیں لگاتا نہیں تو وہ پیوند اس پوشاگ میں سے کچھ کھینچ لے گا یعنی نیا پرانی سے اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی اور نہیں میں کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا نہیں تو مشکیں میں سے پھٹ جائیں گی اور میں اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی بلکہ نئی میں کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں سبت کے بارے سوال اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے اور فریسیوں نے اس سے کہا دیکھ یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو روا نہیں اس نے ان سے کہا کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے وہ کیوں کر ابھی یاتر سردار کہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور اس نے نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں اور اس نے ان سے کہا سبت آدمی کے لیے بنا ہے نہ آدمی سبت کے لیے پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے تیسرا باب سوکھے ہاتھ والا آدمی اور وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ اس کی تاک میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا قتل کرنا وہ چپ رہ گئے اس نے ان کی سخت پلی کے سبب سے گمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ پڑھا اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا پھر فریسی فلفور باہر جا کر ہیروڈیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں جھیل کے پاس بڑی بھیڑ اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ پیچھے ہو لی اور یہودیا اور یرشلیم اور ادومیا سے اور یردن کے پار اور سور اور سیدہ کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دوا نہ ڈالیں کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا چنانچہ جتنے لوگ سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھولیں اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھی اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تُو خدا کا بیٹا ہے اور وہ ان کو بڑی تاقید کرتا تھا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا پھر وہ پہاڑ پر چڑ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بولایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے اور اس نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروہوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں وہ یہ ہیں شمعون جس کا نام پترس رکھا اور زبدی کا بیٹا یاکوب اور یاکوب کا بھائی یوہنہ جن کا نام بوہ نرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا اور اندریاس اور فلوپس اور برت المائی اور متی اور تومہ اور حلفائی کا بیٹا یاکوب اور تدی اور شمعون قرانی اور یہودہ اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا یسو مسیح اور بالزبول وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے اور فقی جو یروشلیم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بالزبول ہے اور یہ بھی کہ وہ بدروں کے سردار کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہے وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے تب اس کا گھر لوٹ لے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا لیکن جو کوئی رول قدس کے حق میں کفر بکے وہ ابت تک معافی نہ پائے گا بلکہ عبدی گناہ کا قصور وار ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی اور انہوں نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں اس نے ان کو یہ جواب دیا میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہ ہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے چوتھا باپ بیج بنے والی کی تمثیل وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا اور ساری بھیڑ خوشکی پر جھیل کے کنارے رہی اور وہ ان کو تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا سنو دیکھو ایک بیج بنے والا بیج بنے نکلا اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چوک لیا اور کچھ پتریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگایا اور جب سورج نکلا تو جل گیا اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوک گیا اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لیا اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا اور کوئی تیس گنا کوئی سات گنا کوئی سو گنا پھل لیا پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے تماثیل کا مقصد جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے انبارہ زمیت اس سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں ایسا نہ ہو کہ وہ رجول آئے اور معفی پائیں بیچ بونے والے کی تمثیل کا مطلب پھر اس نے ان سے کہا کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فل فور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے اور اسی طرح جو پتریلی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فل فور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے بلکہ چند روزہ ہیں پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فل فور ٹھوکر کھاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور اور چیزوں کا لالج داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں کوئی تیس گناہ کوئی سات گناہ کوئی سو گناہ چراغ پیمانی کے نیچے اور اس نے ان سے کہا کیا چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانی یا پلن کے نیچے رکھا جائے کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے کیونکہ کوئی چیز چھپے نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے پھر اس نے ان سے کہا خبرتار رہو کہ کیا سنتے ہو جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا ایک بڑھنے والی بیچ کی تمثیل اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیچ جالے اور رات کو سوے اور دن کو جاگے اور وہ بیچ اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے پہلے پتی پھر بالے پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پپ چکا تو وہ فلف اور رانتی لگاتا ہے کیونکہ کٹنے کا وقت آن پہنچا رائی کے بیچ کی تمثیل پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیدیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب وہ دیا گیا تو اکر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایاں میں بسیرہ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا لیکن خلوت نے اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا توفان کو تھمانا اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں اور وہ بیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں تب بڑی آنڈھی چلی اور لہری کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا پس انہوں نے اسے جگہ کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانڈا اور پانی سے کہا ساکت ہو تھم جا پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو اب تک ایمان نہیں رکھتے اور وہ نہائی ڈر گئے اور آپ اس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں پانچوں باب بدرو کرفتہ کو شفا اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے اور جب وہ کشتی سے اترا تو فیل فور ایک آدمی جس میں ناپاک رو تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے کابو میں نہ لاسکتا تھا اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئی پتھروں سے زخمی کرتا تھا وہ یسو کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا اے یسو خدا تعالیٰ کے فرزند مجھے تجھ سے کیا کام تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا اے ناپاکرو اس آدمی میں سے نکلا پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں پس اس نے ان کو اجازت دی اور ناپاکروہیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئی اور وہ غول جو کوئی دو ہزار کا تھا کڑاڑے پر سے چھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا اور ان کے چلانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دہات میں خبر پہنچائی پس لوگ یہ ماجرہ دیکھنے کو نکل کر یسو کے پاس آئے اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھی اور سوروں کا ماجرہ ان سے بیان کیا وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداون نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا وہ گیا اور دیکوپلس میں اس بات کا چرچہ کرنے لگا کہ یسو نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تعجب کرتے تھے یائر کی بیٹی اور بارہ برس کی بیمار عورت جب یسو پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی اور وہ جھیل کے کنارے تھا اور عبادت خانک کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے پس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے پھر ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی یسو کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اور فلف اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی یسو نے فلف اور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ وہ یہ کہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یہ سونے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ پھر اس نے پترس اور یعقوب اور یعقوب کے بھائی یہنہ کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں ہل مچاتے اور روتے ہو لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہنسنے لگے لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیتہ کومی جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ وہ لڑکی فل فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے پھر اس نے ان کو تاقید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے چھٹا باب ناصرت می نامقبولیت پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنی وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے جب ثبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آگئیں اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بکشی گئی اور کیسے موت سے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں کیا یہ وہی بڑا ہی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یاکوب اور یوسس اور یہودہ اور شماؤن کا بھائی ہے اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی یسو نے ان سے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور وہ کوئی موتزہ وہاں نہ دکھا سکا صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تاجب کیا اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھیرا شاگردوں کو بھیجنا اور اس نے ان بارہ کو اپنے پاس بلا کر دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بکشا اور حکم دیا کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو نہ روٹی نہ چھولی نہ اپنے کمر بند میں پیسے مگر جھوٹیاں پہنو اور دو کرتے نہ پہنو اور اس نے ان سے کہا جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اور جس جگہ کی لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کی گرد جھار دو تاکہ ان پر گواہی ہو اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو اور بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا یوہنہ ببتسمہ دینے والی کا قتل اور حیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے کیونکہ اس سے موجزے ظاہر ہوتے ہیں مگر باز کہتے تھے کہ ایلیا ہے اور باز یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے مگر حیرودیس نے سن کر کہا کہ یوہنہ جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے کیونکہ حیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوہنہ کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپوس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانے میں باندھ رکھا تھا کیونکہ حیرودیس نے اس سے بیعہ کر لیا تھا اور یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں بس حیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کر آئے مگر نہ ہو سکا کیونکہ حیرودیس یوہنہ کو راستباز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا مگر سنتا خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب حیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی زیافت کی اور اسی حیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناج کر حیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا اور اسے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں اس نے کہا یہاں نہ ببتسمہ دینے والے کا سر وہ فیل فور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تُو یہاں نہ ببتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے مانگوا دے بادشاہ بہت خمکین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا بس بادشاہ نے فیل فور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاتا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی پانچ ہزار کو کھانا کھلانا اور رسول یسو کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا اس نے ان سے کہا تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے اکھٹے ہو ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانتے جن کا چرواہ نہ ہو اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں اس نے ان سے جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر دو سو دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں جاؤ دیکھو انہوں نے دریافت کر کے کہا پانچ اور دو مچھلیاں اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں پس وہ سو سو اور پچاس پچاس کی کتاریں باندھ کر بیٹھ گئے پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں تھوڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور وہ دو مچھلیاں بھی ان سب میں باندھ دی پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے بارہ ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں اور کھانے والے پانچ ہزار مرد تھے یہ سو مسی پانی پر چلتا ہے اور فل فور اس نے اپنی شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیعت سیدہ کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کریں اور ان کو رخصت کر کے بہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا اور جب شام ہوئی اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے فل فور ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہائیت حیران ہوئے اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے گنیسرت میں بیماروں کو شفا اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی اور جب کشتی پر سے اترے طفل فور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے اور وہ گاؤں شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں اور جتنے اسے چھوٹے تھے شفا پاتے تھے ساتھویں باب بزرگوں کی روایات پھر فریسی اور بعض فقی اس کے پاس جمع ہوئے وہ یروشلیم سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناباک یعنی بند ہوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطاوق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھونا دیں نہیں کھاتے اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے اور بہت سی اور باتوں کے جو ان کو پہنچی ہیں پاباند ہیں جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناباک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں اس نے ان سے کہا یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی جیسا کہ لکھا ہے یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بلکل رد کر دیتے ہو کیونکہ موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے لیکن تم کہتے ہو اگر کوئی باپ یا ماں سے کہے کہ جس چیز کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ قربان یعنی خدا کی نظر ہو چکی تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے یوں تم تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے بادل کر دیتے ہو اور ایسے بہترے کام کرتے ہو پاکیس کی کا میار اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا تم سب میری سنو اور سمجھو کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے اس نے ان سے کہا کیا تم بھی ایسے بے سمجھو کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مضبلا میں نکل جاتی ہے یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا پھر اس نے کہا جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں حرام کاریاں چوریاں خون ریزیاں زناکاریاں لالچ بدیاں مکر شہوت پرستی بد نظری بدگوئی شیخی بیوقوفی یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں ایک غیر یہودی عورت کا ایمان پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدہ کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا بلکہ فیل فور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فینے کی اس نے اس سے درخواست کی کہ بدرو کو اس کی بیٹی میں سے نکالے اس نے اس سے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دیں کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے جواب میں کہا ہاں خداوند کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں اس نے اس سے کہا اس کلام کی خاطر جا بدرو تیری بیٹی سے نکل گئی ہے اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدرو نکل گئی ہے بہری اور گنگی کی شفا اور وہ پھر سور کی سرحدوں سے نکل کر سیدہ کی راہ سے دکھوپلس کی سرحدوں سے ہوتا ہوا گلیل کی جھیل پر پہنچا اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو حکلا بھی تھا اس کے پاس لاکر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک اہ بھری اور اس سے کہا افتح یعنی کھل جا اور اس کے کان کھول گئے اور اس کی زبان کی گراہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچہ کرتے رہے اور انہوں نے نہائی تھی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے آٹھوان باب چار ہزار کو کھانا کھلانا ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ ساتھ روٹیاں لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنی شاگردوں کو دیٹا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دی اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھی اس نے ان پر برکت دے کر کہا یہ بھی ان کے آگے رکھ دو پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹوکرے اٹھائے اور لوگ چار ہزار کی قریب تھے پھر اس نے ان کو رکھ ست کیا اور وہ فل فور اپنی شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر تلمونتہ کے علاقے میں گیا ایک موجزے کا مطالبہ پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آسمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا اس نے اپنی روح میں آخ کھینچ کر کہا اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا فریسیوں اور یہودیوں کا خمیر اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر اور حیردیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں مگر یسو نے یہ معلوم کر کہ ان سے کہا تم کیوں یہ چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا آپ تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں کان ہیں اور سنتے نہیں اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ پانچ روٹیاں پانچ ہزار کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکڑیاں ٹکڑوں سے بھری ہوئے اٹھائیں انہوں نے اس سے کہا بارہ اور جس وقت سات روٹیاں چار ہزار کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹوکڑے ٹکڑوں سے بھری ہوئے اٹھائیں انہوں نے اس سے کہا ساتھ اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک نہیں سمجھتے بیت سیدہ میں اندھے کی شفا پھر وہ بیت سیدہ میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا پترس کا اقرار پھر یسو اور اس کی شاگرد کیسریا فلیپی کے گاؤں میں چلے گئے اور رحمی اس نے اپنی شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا یہاں نہ ببتسمہ دینی والا اور بعض ایلیا اور بعض نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے پوچھا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں اس سے کہا تم مسیح ہے پھر اس نے ان کو تاقیب کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا یسو مسیح کے مسائب اور موت پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقی اسے رد کری اور وہ قتل کیا جائے اور تین دن کے بعد جی اٹھے اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے پھر اس نے بیڑ کو اپنی شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کری اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہی وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطاکار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا نما باب اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے باز ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے سورت کی تبدیلی چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یعقوب اور یوہنہ کو ہمرا لیا اور ان کو الگ ایک انچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا اور ان کے سامنے اس کی سورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہائید سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا اور وہ یسو سے باتیں کرتے تھے پترس نے یسو سے کہا ربی ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے پس ہم تین ڈیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک ایلیا کے لیے کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہے اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے پھر ایک بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور انہوں نے یکا یک جو چاروں طرف نظر کی تو یسو کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا مانی ہے پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے ان سے کہا ایلیا البتہ پہلے آگر سب کچھ بحال کرے گا مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا بدرو گریفتہ لڑکی کو شفا اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقی ان سے بحث کر رہے ہیں اور فلف اور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہائیت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ آئے استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گنگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سکتا جاتا ہے اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے اس نے جواب میں ان سے کہا آئے بے تھقائد قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے میرے پاس لاؤ پس وہ اسے اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا تو فیل فور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لاکر لوٹنے لگا اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدد سے ہے اس نے کہا بچپن ہی سے اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر یسو نے اسے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے اس لڑکے کے باپ نے فیل فور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کر جب یسو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑ کر اسے کہا آئے گونگی بحری روح میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکلا اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو وہ چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا مگر یسو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی یہ سمسی کے مسائب اور موت کا دوبارہ بیان پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے اس لیے کہ وہ اپنے شگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ قتل ہونے کے تین دن بعد جی اٹھے گا لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے بڑا کون ہے پھر وہ کفرنہوں میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے وہ چپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے پھر اس نے بیٹھ کر ان بارہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے جو ہماری خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے یہنہ نے اس سے کہا آئے استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے دیکھا اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا لیکن یسو نے کہا اسے منع نہ کرنا کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے موجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر ہرگز نہ کوئے گا ٹھوکر کا سبب نہ بنی اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال ٹھونڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بچنے کی نہیں جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بچتی اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بچتی اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکار ڈال کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی نمک اچھا ہے لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب سے رہو دسویں باب طلاق کے بارے یسو مسیح کی تعلیمات پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار آیا اور پھر اس کے پاس پھر جمع ہو گئی اور وہ اپنے دستور کے معافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آسمانے کے لئے اس سے پوچھا کیا یہ رواہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے انہوں نے کہا موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں مگر یسو نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کریں اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیعہ کری وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے اور اگر عورت اپنی شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیعہ کری تو زنا کرتی ہے یسو مسیح چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا یسو یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو ان کو منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کری وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو تو جانتا ہے خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے فریب دے کر نقصان نہ کر اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے اس سے کہا اے استاد میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے یسو نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھی ہو لی اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا پھر یسو نے چاروں طرف نظر کر کے اپنی شاگردوں سے کہا دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئی یسو نے پھر جواب میں ان سے کہا بچو جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لئے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو وہ نہائیت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے یسو نے ان کی طرف نظر کر کے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے پترس اس سے کہنے لگا دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیا ہے یسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانے میں سو گناہ نہ پائے گھر اور بھائی اور بہنیں اور ماں اور بچے اور کھیت مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول یسو مسیح کے مسائب اور موت کا تیسری مرتبہ پیان اور وہ یروشلیم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے اور یسو ان کے آگے آگے جا رہا تھا وہ حیران ہونے لگے اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے درنے لگے پس وہ پھر ان بارہ کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی کہ دیکھو ہم یروشلیم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے اور وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور تین دن کے بعد وہ جی اٹھے گا یاکوب اور یوہنہ کے بارے درخواست تب زبدی کے بیٹوں یاکوب اور یوہنہ نے اس کے پاس آ کر اسے کہا اے استاد ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لئے کریں اس نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں انہوں نے اس سے کہا ہمارے لئے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں طرف پیٹھیں یسو نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو اور جو ببتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم سے ہو سکتا ہے یسو نے ان سے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیوگے اور جو ببتسمہ میں لینے کو ہوں تم لوگے لیکن اپنی دہنی یا بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا میرا کام نہیں مگر جن کے لئے تیار کیا گیا انہی کے لئے ہے اور جب ان دسوں نے یہ سنا تو یاکوب اور یوہنہ سے خفا ہونے لگے مگر یسو نے انہیں پاس پلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھی جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں مگر تم میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے کیونکہ ابن آدم بھی اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے تیدیے میں دے اندھے برتمائی کی شفا اور وہ یریہو میں آئی اور جب وہ اور اس کے شاکرد اور ایک بڑی بھیڑ یریہو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سن کر کہ یسو ناظری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن داؤد اے یسو مجھ پر رحم کر اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چھپ رہی مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑی ہو کر کہا اسے بلاؤ بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسو کے پاس آیا یسو نے اسے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اندھے نے اسے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں یسو نے اسے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا وہ فل فور بینہ ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا گیارمہ باب یروشلیم میں شہانہ داخلہ جب وہ یروشلیم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت انیا کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گڑھی کا بچہ بدا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے وہ فیل فور اسے یہاں بھیج دے گا پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چاوک میں بدا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو انہوں نے جیسا یسو نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا پس وہ گدھی کے بچے کو یسو کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیئے اور وہ اس پر سوار ہو گیا اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیئے اور انہیں کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہوش آنا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے مبارک ہے ہمارے باپ دعوت کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بالا پر ہوش آنا اور وہ یروشلیم میں داخل ہو کر حیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان بارہ کے ساتھ بیت انیا کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی انجیر کے درخت پر لانت دوسرے دن جب وہ بیت انیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے اور اس کے شاگردوں نے سنا حیکل میں داخلہ پھر وہ یروشلیم میں آئے اور یسو حیکل میں داخل ہو کر ان کو جو حیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور سرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو اُلٹ دیا اور اس نے کسی کو حیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے اور سردار کاہن اور فقی یہ سن کر اس کے حلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے کیونکہ اس سے ڈرتے تھے اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا انجیر کے درخت سے سبق پھر صبح کو جب وہ اُدھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا آئے ربی دیکھ یہ انجیر کا درخت کس پر تُو نے لانت کی تھی سوکھ کیا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تُو اُکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے یسو مسیح کی اختیار کے بارے سوال اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا وہ پھر یرشلیم میں آئے اور جب وہ حیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کہن اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے یسو نے ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یوہنہ کا ببتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے مجھے جواب دو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوہنہ کو نبی جانتے تھے پس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا ہم نہیں جانتے یسو نے ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں باروہ باب تاکستان انگوروں کے باغ کے باغبانوں کی تمثیل پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا کہ ایک شخص نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف اہا تا گھیرا اور ہوس کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دیکھر پردیس چلا گیا پھر پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے تاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا پھر اس نے ایک اور کو بھیجا انہوں نے اسے قتل کیا پھر اور پتیروں کو بھیجا انہوں نے ان میں سے باغبانوں کو پیٹا اور باغبان کو قتل کیا اب ایک باغبان کی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اسے قتل کر ڈالی میراز ہماری ہو جائے گی بس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور تاکستان کے باہر پھینک دیا اب تاکستان کا مالک کیا کرے گا وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے تاکستان اوروں کو دے دیگا کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیم ہے اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے مگر لوگوں سے ڈری کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی پس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے جزیہ کے بارے سوال پھر انہوں نے باس فریسیوں اور حیرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو بھسائیں اور انہوں نے آ کر اس سے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرف دار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے پس کیسر کو جزیہ دینا رواہ ہے یا نہیں ہم دے یا نہ دے اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا تم مجھے کیوں آزماتے ہو میرے پاس ایک دینار لاؤ کہ میں دیکھوں وہ لے آئے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے ان سے کہا کیسر کا یسو نے ان سے کہا جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو وہ اس پر بڑھا تاجب کرنے لگے قیامت کے بارے سوال پھر صدوکیوں نے جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا دوسرے نے اسے لیا اور بے اولاد مر گیا اسی طرح تیسرے نے یہاں تک کہ ساتوں بے اولاد مر گئے سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی قیامت میں یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی یسو نے ان سے کہا کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیعہ شادی نہ ہوگی بلکہ آسمان پر فرشتوں کی مانت ہوں گے مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں چھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہم کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے بس تم بڑے گمراہ ہو اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے یسو نے جواب دیا کہ اول یہ ہے اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنی خدا سے اپنی سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ ان سے بڑھا اور کوئی حب نہیں فقی نے اسے کہا اے استاد بہت حب تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور اس سے سارے دل اور ساری اقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب زوکتنی قربانیوں اور زبیہوں سے بڑھ کر ہے جب یسو نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں اور پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی مسیح کے بارے سوال پھر یسو نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کا بیٹا ہے داؤد نے خود رلخدز کی ہڈائیت سے کہا ہے کہ خداون نے میرے خداون سے کہا میری دہنی طرف پیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں داؤد تو آپ اسے خداون کہتا ہے پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے فقیوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامعے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں آلہ درجہ کی کرسیاں اور زیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں انہی کو زیادہ سزا ملے گی بیواؤں کا حدیہ پھر وہ حیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ حیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں اور بطیری دولتمند بہت کچھ ڈال رہی تھے اتنے میں ایک کنگال بیواؤں نے آ کر دو دمڑیاں یعنی ایک دھیلہ ڈالا اس نے اپنی شاکردوں کو پاس بلا کر پھر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو حیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیواؤں نے ان سب سے زیادہ ڈالا کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی تیرواں باب حیکل کی بربادی کی پیش گوئی جب وہ حیکل سے باہر جا رہا تھا تو اس کے شاکردوں میں سے ایک نے اس سے کہا آئے استاد دیکھ یہ کیسے کیسے پتھر اور کیسی کیسے عمارتیں ہیں یسو نے اس سے کہا تو ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتا ہے یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے عزہ رسانیہ جب وہ زیدون کے پہاڑ پر حیکل کے سامنے بیٹھا تھا تو پترس اور یاکوب اور یوہنہ اور اندریاز نے تنہائی میں اس سے پوچھا ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور جب یہ سب باتیں پوری ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے یسو نے ان سے کہنا شروع کیا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے بہتیرے میرے نام سے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا ان کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی جگہ جگہ بھونچان آئیں گے اور کال پڑھیں گے یہ باتیں مسئیبتوں کا شروع ہی ہوں گی لیکن تم خبردار رہو کیونکہ لوگ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور تم عبادت خانوں میں پیٹے جاؤگے اور حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے میری خاطر حاضر کیے جاؤگے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالے کریں تو پہلے سے کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ رول قدس ہے اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کرے گا اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا دہشتناک مکروح چیز پس جب تم اس اجارنے والی مکروح چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں پڑھنے والا سمجھ لے اس وقت جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر سے کچھ لینے کو نیچے نہ اترے نہ اندر جائیں اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں اور دعا کرو کہ یہ جاڑوں میں نہ ہو کیونکہ وہ دن ایسی مسئیبت کے ہوں گے کہ خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشار نہ بچتا مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسئی یہاں یا دیکھو وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے مسئی اور جھوٹے نوی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عدیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں لیکن تم خبردار رہو دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے ابن آدم کی آمد سانی مگر ان دنوں میں اس مسئیبت کے بعد سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا انجیر کے درخت سے سبق اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نسدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نسدیک بلکہ دروازے پر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی آمدی سانی کا دن اور گھڑی لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ خبردار جاتے اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا شام کو یا آدھی رات کو یا مرک کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو چودماں باپ ییسو مسیح کے خلاف سازش دو دن کے بعد فسا اور عید فتیر ہونے والی تھی اور سردار کاہن اور فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کری کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے بیتنیا میں یہ سمسی پر اتر انڈیل نہ جب وہ بیتنیا میں شماؤن کوڑی کے گھر کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹا ماسی کا بیش قیمت خالص اتر سنگے مرمر کے اتردان میں لائی اور اتردان توڑ کر اتر کو اس کے سر پر ڈالا مگر باس اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ اتر کس لیے ضائع کیا گیا کیونکہ یہ اتر تین سو دینار سے زیادہ کبک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا اور وہ اسے ملامت کرنے لگے یسو نے کہا اسے چھوڑ دو اسے کیوں دیکھ کرتے ہو اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا اس نے دفن کے لئے میرے بدن پر پہلے ہی سے اتر ملا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادکھاری میں بیان کیا جائے گا یہودہ اسکریوتی کی غدداری پھر یہودہ اسکریوتی جو ان بارہ میں سے تھا سردار کائنوں کے پاس چلا گیا تاکہ اسے ان کی حوالہ کر دے وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اس کو روپے دینے کا اقرار کیا اور وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کسی طرح کابو پا کر اسے پکڑوا دے آخری فسا عید فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فسا کو زبا کیا کرتے تھے اس کے شاگردوں نے اس سے کہا تو کہا چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لئے فسا کھانے کی تیاری کریں اس نے اپنی شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا شہر میں جاؤ ایک شخص پانی کا گھڑا لیے ہوئی تمہیں ملے گا اس کے پیچھے ہو لینا اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا استاد کہتا ہے کہ میرا مہمان خانہ جہاں میں اپنی شاگردوں کے ساتھ فسا کھاؤں کہاں ہے وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آرازتہ اور تیار دکھائے گا وہیں ہمارے لئے تیاری کرنا پس شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا پیسہ ہی پایا اور فسا کو تیار کیا جب شام ہوئی تو وہ ان بارہ کی ساتھ آیا اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھاتا ہے مجھے پکڑوائے گا وہ دلگیر ہونے اور ایک ایک کر کے اس سے کہنے لگے کیا میں ہوں اس نے ان سے کہا کہ وہ بارہ میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ تباک میں ہاتھ ڈالتا ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلے سے ابن آدم پکڑوائے جاتا ہے اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لئے اچھا ہوتا عشاء ربانی اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکر دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا لو یہ میرا بدن ہے پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیا اور ان سبوں نے اس میں سے پیا اور اس نے ان سے کہا یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بوتیروں کے لئے بہایا جاتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے پترس کی انکار کی پیش گئی اور یسو نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤگے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑی پراغندہ ہو جائیں گی مگر میں اپنی جی اٹنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا پترس نے اسے کہا گو سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا یسو نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تُو آج اسی رات مرک کے دو بار بانگ دینے سے پہلی تین بار میرا انکار کرے گا لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا اگر تیری ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرکز نہ کروں گا اسی طرح اور سب نے بھی کہا گچ سمنی باغ میں دعا پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گچ سمنی تھا اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں اور پترس اور یاکوب اور یوہنہ کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے تم یہاں ٹھہرو اور جاکتے رہو اور وہ تھوڑا آگے پڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے اور کہا اے اببا اے باپ تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پیالے کو میرے پاس سے ہٹا لے تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پترس سے کہا شماون تُو سوتا ہے کیا تُو ایک گھڑی بھی نہ جاک سکا جاگو اور دعا کرو تاکہ آسمائش میں نہ پڑو روح تو مستعد ہے مگر چسم کمزور ہے وہ پھر چلا گیا اور وہی بات کہہ کر دعا کی اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نین سے بھری تھی اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور آرام کرو بس وقت آ پہنچا ہے دیکھو ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالی کیا جاتا ہے اٹھو چلیں دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے گرفتاری وہ یہ کہہی رہا تھا کہ فلفور یہودہ جو ان بارہ میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاتھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچیں اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسا لوں وہی ہے اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا وہ آ کر فلفور اس کے پاس گیا اور کہا اے ربی اور اس کے بوسے لیے انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا یسو نے ان سے کہا کیا تم تلواریں اور لاتھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو میں ہر روز تمہارے پاس سیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ نوشتے پورے ہوں اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے مگر ایک جوان اپنے ننگے بدن پر مہین چادر اوڑے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا اسے لوگوں نے پکڑا مگر وہ چادر چھوڑ کر ننگا بھاگ گیا صدر عدالت کے سامنے پھر وہ یسو کو سردار کاہن کے پاس لے گئے اور سب سردار کاہن اور بزرگ اور فقی اس کے ہاں جمع ہو گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے کے اندر تک گیا اور پیادوں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والی یسو کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے مگر نہ پائی کیونکہ بوتیروں نے اس پر جھوٹی گواہیاں تو دیں لیکن ان کی گواہیاں متفق نہ تھی پھر باز نے اٹھ کر اس پر یہ جھوٹی گواہی دیں کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس مقدس کو جو ہاتھ سے بنا ہے ڈھاؤں گا اور تین دن میں دوسرا بناؤں گا جو ہاتھ سے نہ بنا ہو لیکن اس پر بھی ان کی گواہی متفق نہ نکلی پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑی ہو کر یسو سے پوچھا کہ تُو کچھ جواب نہیں دیتا یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا سردار کاہن نے اسے پھر سوال کیا اور کہا کیا تُو اس ستودہ کا بیٹا مسیح ہے یسو نے کہا ہاں میں ہوں اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی تم نے یہ کفر سنا تمہاری کیا رائے ہے ان سب نے فتوہ دیا کہ وہ قتل کلائے گے تب باز اس پر تھوپنے اور اس کا مو دھاپنے اور اس کے مکھے مارنے اور اس سے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا اور پیادوں نے اسے تمہچے مار مار کر اپنے کبزے میں لیا صدرِ عدالت کے سامنے جب پترس نیچے سہن میں تھا تو سردار کاہن کی لونڈیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پترس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پر نظر کی اور کہنے لگی تو بھی اس ناصری یسو کے ساتھ تھا اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کیونکہ تُو کیا کہتی ہے پھر وہ باہر ڈیوڑی میں گیا اور مرک نے بانگ دی وہ لونڈیوں سے دیکھ کر ان سے جو پاس کھڑے تھے پھر کہنے لگی یہ ان میں سے ہے مگر اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو پاس کھڑے تھے پترس سے پھر کہا بے شک تُو ان میں سے ہے کیونکہ تُو گلیلی بھی ہے مگر وہ لانت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا اور پھل فور مرک نے دوسری بار بانگ دی پترس کو وہ بات جو یہ سنے اس سے کہی تھی یاد آئی کہ مرک کے دو بار بانگ دینے سے پہلی تو تین بار میرا انکار کرے گا اور اس پر غور کر کے وہ رو پڑا پندرما باپ یسو مسیح پلاتوس کے سامنی اور فل فور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالتواروں سمیت سلاح کر کے یسو کو بندوایا اور لے جا کر پلاتوس کے حوالہ کیا اور پلاتوس نے اس سے پوچھا کیا تُو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے جواب میں اس سے کہا تُو خود کہتا ہے اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے پلاتوس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا تُو کچھ جواب نہیں دیتا دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں یسو نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ پلاتوس نے تعجب کیا سزائی موت کا حکم اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے لیے لوگ عرض کرتے تھے ان کی خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا اور برابہ نام ایک آدمی ان بھاگیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی کہ جو تیرا دستور ہے وہ ہمارے لیے کر پلاتوس نے انہیں یہ جواب دیا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیا ہے مگر سردار کہنوں نے بھیڑ کو اُبھارا تاکہ پلاتوس ان کی خاطر برابہ ہی کو چھوڑ دے پلاتوس نے دوبارہ ان سے کہا پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں وہ پھر چلائے کہ وہ مسلوب ہو اور پلاتوس نے ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے وہ اور بھی چلائے کہ وہ مسلوب ہو پلاتوس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادہ سے ان کے لیے برابہ کو چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مسلوب ہو رومی سپاہیوں کے تھٹھے اور مزاک اور سپاہی اس کو اس سہن میں لے گئے جو پریتورین کہلاتا ہے اور ساری پلٹن کو بلالائے اور انہوں نے اسے ارگوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور وہ اس کے سر پر سرکندہ مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے اور جب اسے تھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارگوانی چوگا ادار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے پھر اسے مسلوب کرنے کو باہر لے گئے تسلیب اور شمع نام ایک کرنی آدمی سکندر اور روفز کا باپ دہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مسلوب کیا اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ اور انہوں نے اس کے ساتھ دو ڈاکو ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مسلوب کیے تب اس مضمون کا ور نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا اور را چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ وہ مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے سلیب پر سے اتر کر اپنے تائیں بچا اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں کے ساتھ مل کر آپس میں تھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تائیں نہیں بچا سکتا اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب سلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں اور جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے یسو مسیح کی موت جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرہ چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا اور تیسرے پہر کو یسو بڑی آواز سے چل لایا جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو پاس کھڑے تھے ان میں سے باز نے یہ سن کر کہا دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے اور ایک نے دوڑ کر سپنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں پھر یسو نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور جو صوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھی ان میں مریم مقدلینی اور چھوٹے یاکو اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھی جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی اور اور بھی بہت سی عورتیں تھی جو اس کے ساتھ یروشلیم میں آئی تھی یسو مسیح کا کفن دفن جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے ارمیتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزتدار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا اور اس نے جرت سے پلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور پلاتوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا اور سوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی جب سوبے دار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو ادار کر اس چادر میں کفنایا اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھو دی گئی تھی رکھا اور قبر کے موں پر ایک پتھر لڑکا دیا اور مریم مقدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے سولوہ باب مردوں میں سے جی اٹھنا جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مقدلینی اور یاکوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودہ چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملی وہ ہفتے کے پہلے دن جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے موں پر سے کون لڑکائے گا جب انہوں نے نکاح کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئیں اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو تم یسو ناصری کو جو مسلوب ہوا تھا ڈھونٹی ہو وہ جی اٹھا ہے وہ یا نہیں ہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پتھر سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا اور وہ نکل کر قبر سے بھاگی کیونکہ لرزش اور حیبت ان پر غالب آ گئی تھی اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی یسو مسیح مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو جس میں سے اس نے سات بدروہیں نکالی تھی دکھائی دیا اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو مادم کرتے اور روتے تھے خبر دی اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا یسو مسیح دو شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے دو کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا گیارہ شاگردوں پر ظہور پھر وہ ان گیارہ کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور اس نے ان کی بیرتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی کیونکہ جنہوں نے اس کے جیوٹنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے نئی نئی زبانیں بولیں گے سامپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے یسو مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا غرص خداوند یسو ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف پیٹ گیا پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان موجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا آمین موسیقی